دیکھو آج ہماری میٹرکس مائن کی گیازمی کلاس ہے اور اس میں ہم یہ لاکٹ بنانا سیکھیں گے اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں بنیں گے صرف دو پتے ایک یہ والا اور ایک یہ والا اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں بننی اس میں میٹرک کرتی ہے کہ ہمارا یہ پیس جانا ہی فلیٹ نہیں بنے ہوئے اس میں اوپر سے تو بنی ہویا ہے یہاں سے بھی ہاف تو بنی ہویا یہ اوپر سے راؤنڈ شیف بنا ہوئے اب اس راؤنڈ شیف کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو چکہ کیسے لگانا ہے وہ بتاتا ہوں چکہ لگا کے اس کو میں آپ کو سپورٹ لگا کے پوری فکس کر کے آج فائل بتاؤں گا وزن نکال کے اس کا وزن کیسے آئے گا تو سب سے پہلے ہم نے وہی چیز یہ راؤنڈ شیف ہے راؤنڈ شیف کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے باؤنڈری سیلیکٹ کرنا ہے سائیڈ ہمارا کتنا ہونا چاہیے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں ٹوانٹی سکھ ایم ایم ٹوانٹی سکھ ایم کا ڈال لگایا میں نے ٹھیک ہے اور اس کو میں نے ریڈ کلر دیا اور یہاں سے میں نے یہ گرین کلر دیکھیں میں نے اس کو لک کر دیا ہو کئی ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ ایک لائن لی ایفورٹ دبا کے باؤ سائیڈ کیا یہاں پہ ایسے اور ایک لائن میں نے یہاں پہ بھی لگا دیا ایسے دونوں کو سلیٹ کر کے گرین کلر دے دیا اب اس پکچر کو لے کے یوٹیلیٹی میں گئے اور یہ سینٹر رکھیں یہ ہی کمال اس کو پلے کر دو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آجے اس کے بعد یہ سنیک کھولو اور یہاں پوائنٹ رکھو اس کے ایسے اور اس کی یہاں پہ لیا یہ دیکھیں واقعی لائن سینٹر میں اور نیچے سا دیکھو سینٹر میں ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے ٹرانس فارم میں جا کے سکیل 3D یا 2D اس کو چھوٹا کرو اس کے مطابق کہ پکچر کے اندر ہماری یہ آجی آگئی اس کو وائٹ کلر دے دو اور اس کو میں جب بلو کلر دے دوں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے یہ دیکھو سائز آگیا اس کے اندر ہمارے اب اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سارا کام بنانا ہے کہ یہ شیپ کیسے بنے گی یہ شیپ کیسے بنے گی ہم نگینے کا سائز بھی میجھ کر لوں کہ نگینے کا سائز ہمارا کتنا یہاں سے آتا ہے ٹیک ہے کوئی مسٹر روک کے سائز ہمارا یہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے اس کی چھوڑائی نہ پو یہاں سے یہاں تا 1.3 ٹھیک ہے جب میں آپ کو بتا رہا تھا اب اس پچر کو میں نے یہاں سے لک کر دی ہے کلر دیکھو پچر کو وائٹ کلر دے دیا باؤنٹری میں نے یہ سلیکٹ کر لی ہے اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم نے اس گردے کو بنا رہا ہے اس گردے کو بتائیں گے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے یہ دیکھو یہ کلر یہ کلر کتنا دانا ہے دو ستر کا نہیں دو اسی کا دانا وہ انہیں بھی اس فرق چل جاتا ہے اب یہاں سے جاؤ اور 2.8 کا ایک سٹون لے لے ٹیک ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ پچر کو سلیکٹ کرو اور تھوڑا سا نیچے کٹر یہ نیچے کٹر تکہ ہماری باؤنٹری دیکھو نظر آنا شروع ٹیک ہے ہے یہاں سے تو ہمارا سنٹر ہو گیا ہے ہمارے اب ہمیں 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 دیا ہمارے نگ槐 نگینہ نگینہ چلیں ہے چلیں 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 کس ہے نہیں آئی یہ دیکھو اور ہم کیا کریں گے نگینے کے مطابق پیچر کو ایسے کریں گے یہ چیز ٹھیک ہے دیکھو یہاں سے لائن آگئی سینٹر میں اوکی ہو گیا یہاں سے بھی ہو گیا جو اس کی تینکشن نہیں لیں گے جب اس کو ہم تو دیں گے روٹیٹ کریں گے نا یہ آپ پیس اپنی باؤنٹری کے اندر آگئے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ نگینہ آگیا آپ کا اس کو لگ کر دو اس کو پکڑو اور ایسے پروفائل لے لو اس کا ٹھیک ہے یہ باہر کا اس کے بعد اس کو یہاں سے بند کرو اور اس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے پروفائل دینا ہے کیا کرنا ہے پروفائل دینا ہے ہاں ایک میں سیکنڈ پر پچھر کو تھوڑا سا ہلکا سا ایدھر کرتا ہے لائٹ سا یہ چیز اور ہلکا سا یہاں پر اس کو لگ کر دیا پچھر کو اس کو پکڑو اور کر میں جا کے اس کو آف سائٹ کر دو اب یہ بننا ہے ہمارا سونے کے اندر تو ہم نے گیش کو مناسب گیش میں چلنا زیادہ بھاری بھی نہیں کرنا ہے انسائیڈ کم کر لیا ہائٹ بڑھا لیا ہم نے 0.45 میں نے اس کا انسائیڈ کر دیا یعنی کہ موٹائی کم کر لیا اس کی ٹھیک ہے اور اس کو پلینر کر دیا یہ یہاں سے پلینر ہو گیا اس کے بعد سرفیس لی اس کو ہم نے پروسپیکٹی میں جائے کے ہائٹ یعنی کہ سرفیس دینی ہے آف سائٹ سرفیس کرنا اس کی ایک ایم ایم ہائٹ کر دیتا ہے ہائٹ زیادہ کر دی میں نے انسائیڈ کم کر دیا ایک طرف سے وضن بڑھا لیا ایک طرف سے وضن گھٹا لیا یہ چیزیں آپ نے بہت زیادہ نا زین میں رکھتے ہو چلنا ہے کہ وضن کیسے کنٹرول کرنا ہے اب آجو ادھر دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں اب ایک کو یہاں پکڑو ٹھیک ہے یہ ڈوبلیکیٹ شفٹ دبا کے ادھر لیاؤ ایسے یہاں کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پرسپیکٹی میں جاؤ اس کو اونچا کر لو یہاں سے یہ چیز اب یہ دوسری بھی پر ہو گئی کو بند کرتا ہوں اور سائیڈ ڈیو میں چلا جاتا ہوں اس کو پلاسٹنگ کرتا ہوں اور یہاں سے اوپر لے جاتا ہوں اس کو یہاں پہ رکھا اور روٹیٹ کیا یہاں ایسے یہ چیز یہ روٹیٹ میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کو ایسے روٹیٹ کر لیا اب اس کے بعد دیکھو جب روٹیٹ کیا تو یہ دیکھو یہاں پہ آٹوماتک سپیس بن گئے یہ دیکھو بن گئی سپیس پہلے نہیں تھی اس طرح سے جب ہم ہم پیس کو روٹیٹ کرتے ہیں یا مرز کرتے ہیں وہ آٹوماتک سپیس بناتا ہے اب ہلکا سا مرز کی ہے اس کے اندر ہم نے اور پیس کو یہاں پہ ٹرانسفارم میں جاکے نا آرے پولر کی کمائے یہ رہی ایسے یہاں سے دبا لو یہ یہاں سے دبا لو ٹھیک ہے اب سکس پہ ڈیوائیڈ کرو آگے سکس اب یہ ہلکا ہلکا سا مرز ہو رہے ہیں اس کو پیچھے کرو پیچھے کرو پیچھے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر زیادہ مرز کریں گا ہم تو یہ دیکھو میں زیادہ مرز کرتی اب میں جتنا مرز کرتا جاؤں گا نا یہ دونوں دانے قریب ہوتے جائے گی جب یہ دانہ اس کے اوپر بیٹھے گا نا اور سات والا دانہ آپس میں بیٹھیں گے تو دونوں کی بیس آپس میں ٹکر آ جائے گی یہ دانہ نہیں بیٹھے گا کبھی بھی یہاں اس کو دانے کو پیچھے کرو اس کو یہاں لے کے آتا ہے تھوڑی سو دانوں میں سپیس ہونی چاہیے یہاں پر تاکہ جب دانے کی ٹکر ہو ناگینہ جب بیٹھے وہ ڈسٹرپ نہ کرے یہ دیکھو میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ یہاں رکھ دیا میں اس کو ٹھیک ہے یہ یہاں آگیا میرا اب duplicate لے کے میں نے اس کو یہاں لیایا ٹھیک ہے یہاں پہ آیا ہے اس کو ناگینہ کو ہم نے ایسے رکھا اس کے اندر اس طرح جاتی ہے اور یہاں پہ لیا ہے یہ ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اس کو array baller کرو f4 6 پہ دیکھو آری سپیس ناگینہ اس لئے رکھ کے دیکھنا راجمی کہ سپیس آنی چاہیے موانا یہ کبھی بھی جڑائی نہیں ہوگا اب یہ دکھو اس علی کو ذہن کو پکڑ کے ہم اوپر کرتے ہیں یہاں سے یہ سینٹر کا پوائنٹ ٹھوڑا سا اوپر رکھنا ہم اب دیکھو پوائنٹ اوپر کیا دے گا اور بن رہی ہیں اب ہم نے یہ کرنا ہے solid میں گئے اور cylinder اور انڈ پوائنٹ وہی انڈ میڈ کوارڈ کھولنا سناپ کھولا یہاں پہ رکھا پوائنٹ اب دانہ ہمارا بڑھا ہے تو ہم کیا کریں گے پوائنٹ ایڈ کا لنگ لے پہ پوائنٹ ایڈ کا سائیڈ بیو میں گئے اور دیکھو اس نگینے سے اتنا اوپر نہ رکھنا ناگ اتنا رکھنا بہت نارمل رکھو یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد فیلٹر ریج کرو اوپر سے تو گول کرو رائٹ کلک سیٹ آل پوائنٹ ٹھیک یہ تو پوائنٹ ہیں یہ کس کس کام تھی یہ ملے نیچے یہ اینڈ سے پکڑے گا یہ پیس کا میڈ پکڑے گا درمیان پکڑے گا یہ کوارڈ پکڑے گا چوتھا حصہ ٹھیک ہے اور یہ سنیپ جو اگر چپکتا بہت ہی چلے گا جیسے یہ دیکھو یہ میں انٹرپ کرو لیتا ہوں یہ ایک لائن سمجھانے کے لئے یہ میں نے یہاں سے بند کر دیا یہ انٹرپ کرو لے لیا یہ ساتھ ہی چلے گا دیکھو چپکتا بہت اب اس کو میں بند کر کے انڈ کھولتا ہوں یہ کہہ گا انڈ پوائنٹ کھا ہے بھائی مجھے بتاؤ وہ دیکھو انڈ سے پکڑا ہوں اور باقی کہیں سے بھی نہیں پکڑے گا انڈ کھول لیتا ہوں میڈ پکڑ لیتا ہوں میڈ بھی ادھر ہی ہے یہ ادھر ہے یہاں پہ میڈ پکڑا ہوں کوارڈ کھول دو تو کوارڈ چوتھا حصہ پکڑے گا وہ اب وہ کہہ گا یہ انٹرپ کا کوارڈ کون سا حصہ بھائی یہ رہ کوارڈ مطلب کہ یہ جو گول زنگ بنایا نا اس کا ایک دو تین اور یہ چار یہ چار حصے جو چوتھا حصہ کوارڈ کر لائے گا یہ دیکھو یہ کوارڈ حصہ اس کو بول دیں یہ ایسے کام کرتے ہیں اب یہاں پہ آجو اب آپ ٹھیک ہے یہ فلٹر ہو گیا اب آپ نگا کرنا ہے looking down میں چلے جاؤں اب یہاں نہیں لگا نا زنگ کو پکچر کو دیکھو زنگ کا لگا ہوا ہے ان دونوں کے دھرمیان میں لگا ہوا زنگ سے یہاں باہر چلا جائے گا ہمارا یہاں لے آؤ اس کو okay ہو گیا یہاں پہ آگئے اور آپ اس کو یہاں پہ لے یہ زنگ یہاں پہ اس کو یہاں لے کے جاؤں اب یہ زنگ آپ کا یہاں پہ آگئے ہے ٹھیک ہے ان دونوں کے کھچ میں آگئے اس کو تھوڑا سا نیچے کرو تیکھو ان دونوں زنگوں کو بھی نگینوں کو کلی کور کریں اور اس کی لیند بڑھاؤ تھوڑا سی پچھر کو ہائٹ دیکھو پیچھے سے دیکھ لو زنگ کو پھوکے تاکہ اس زنگ کو ہم نے لمبا لازمی کرنا تھا کہ یہ ان دونوں کو بھی کور کریں اور اس کو بھی کور کریں اس لئے لمبا ہوگا لنگ ہمارا ہے اس زنگ کو پکڑو اس زنگ کو آپ باہر لے جو یہاں پر یہاں آجو اور یہاں آجو ایسے اور یہاں پر ایسے آجو اس کو اب آپ چھوڑا کرنا یہ چیز اس کو ہلکا تھا اوپر یہاں پہ رکھا اور اس کو باہر مکالو یہاں پہ ایسے ایک زنگ کو میں نے بڑھا کر دیا ایک زنگ کو چھوٹا کر دیا اس پیس کے سچیویشن کے حساب سے اس کو پکڑو اس کو پکڑو اس کو آپ چاہو تو ایسے روٹیڈ کرو یہ چیز اس سے یہ ہوگا سینٹر کا تھانا تھوڑا سا بڑھا آ جائے اس کو تھوڑا سا پیچھے لیا یہ چیز اس کو تمام کو پکڑو اور کنٹرول کیوں دبا کے گروپ کرو اور اس کو نگینے کو میں یہ والا کلر دے دیتا ہوں اب آپ پکچر کو دیکھو پکچر کے اندر بھی جو زنگ لگے میں ہمارے روٹیٹ ہوئے میں لگے رہے ہیں تاکہ نگینہ سینٹر کا بڑھا آ سکے ہمارا یہ چیز ہماری یہاں تک تو ہوگی اب آجو آپ ہی رکھ یہ والی چیز کیسے بنے گی اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کا لائن ورک لینا یہاں سے یہ دیکھو اب سنیپ کھولنے کی ضرورت ہے مجھے لازمی یہاں پہلا پوائنٹ رکھا اور یہ میں لیئر چیز کر لی اب یہاں رکھو اس کے بعد یہاں پھر یہاں اگر یہ نہیں کھولوں گا وہ کہہ رہا بھئی کدھر جب کھا رہا ہے یہ نیئر کھولوں گا یہاں پہ جب کھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے بعد اس کو میں نے میرر کیا ان دونوں کو میں نے اب جوائن کیا اب یہ والا دیکھو اندر کی طرف موو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ پوائنٹ میں نے ڈیلیٹ کر دی اب ہم کیا کریں گے بلکل پرفیٹ اندر لائن ورک نہیں کروں گا بلکہ آف سائٹ کر کروں گا تاکہ اس کے مطابق اس کی پرفیٹ چھوڑا ہی لمباری آئے یہ بہت زیادہ ہوگی آگے اس کے مطابق ہی بلکل کئی لائن ورک مجھے کرنے کی ضرورت نہیں یہاں بھی کام آتا ہے کہ آف سائٹ کیسے ہم نے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ یہاں پہ آجو ٹھیک ہے یہاں پہ رکھو پہلا پوائنٹ یہاں رکھو سائیڈ یو میں چلے جاؤ اور یہاں شیفٹ لبا کے سیدھا ہوگی گل آئی اوپڑ سے اب پروسپیکٹی میں جاؤ اس کو پکڑو ٹرانسفارم میں جاؤ اورین ٹو پوائنٹ پکڑو ایک پہلا پوائنٹ رکھو یہاں پہ دوسرا پوائنٹ رکھو یہاں پہ دونوں پوائنٹ پکڑ لیئے اب وہ پوچھا ہے آپ نے یہ والی آرک کہاں کہاں پہ لگانی ہے اب ہم پہلا پوائنٹ ادھر رکھتے ہیں دوسرا ادھر ہے اور ریٹ کلک کمانڈ سے باہر اس کے وائس کو پکڑا اور ان تمام کو پکڑا سرفیس میں گئے کر نیٹ ورک اور یہاں سے پری ویو کیا اور اوکے کر کے دیکھا اسی دخالی اوپڑ سے گڑھائی آگے اس کو اوکے کرو ٹھیک ہے اب آپ اس کو سیلیکٹ کرو اس کو یہاں سے ہائٹ کرو اب اس کو آپ نے گینج کر دیں میں یہاں سے زیادہ نہیں پوائنٹ ٹو پائی پوائنٹ ٹری جتنا بھی آپ نے پوائنٹ ٹری کرو اب آپ دیکھو غور سے اس کے نیچے یہ ہائٹ ہے یہ دیکھو یہ ہائٹ ہے اس کے نیچے ہائٹ ہے اندر بھی اور باہر بھی آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ڈبلیکٹ ایج لینا ہے جو ہم نے یہاں سے شو کرتے ہیں یہ کرنے ہمارے آگئے ہیں ایک یہ والا کرنے اور ایک یہ والا کرنے ٹھیک ہے اور سالڈ ٹھیک ہے اس کو کرو مائنس پوائنٹ سکس پائی زیادہ نہیں کرنا اس کو پکڑا اس کو آپ اندر کی طرف ڈبلیکٹ 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 ہماری اصل میں ہمارا کام شاہد سٹارٹ ہونا ہے یہ آگئے ہیں اب اس پیس کو لوگ سائیڈ بیو میں چلے جاؤ اس کے بعد روٹیٹ کی کماند اور یہاں پوائنٹ رکھ کے پہلا پوائنٹ یہاں دوسرا یہاں ایسا روٹیٹ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو یہ اس کے نیچے گزدہ انچہ ہے ہمارا اب دیکھو یہ چیز ہماری یہاں پہ آگئی اب دیکھو سٹیپ اپ سٹیپنگ بنانی کیسے خوبصورتی کیسے بیدا کرنی ہے پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ اب میں اس کو اگر یہاں پہ کر دوں اس کے لیول پہ یہ لوگ تو پتہ نہیں چل رہا کون سی چیز کہاں پہ بلکل فلیٹ ہو جائے گا اب دیکھو پہلا سٹیپ دوسرا سٹیپ تیسرا سٹیپ ٹھیک ہے؟ اب اس کو پکڑو اور یہاں پہ آ جائے اب یہ دیکھو اب یہاں یہاں فرق آگیا میں نے کیا کہا تھا جس طرف روٹیٹ کرو گے وہ آٹومیٹک پیس جگہ بنا لے گا آپ آپ نے سکیل ونڈی پکڑنا ہے ٹرانسفورم میں جا کے سکیل ونڈی یہ پیس کو لمبا کرتا ہے چاہے اس طرف لمبا کرلو چاہے اس طرف لمبا کرلو یہ کرے گا ہی لمبا پیس کو آپ نے یہاں پوائنٹ رکھنا ہے کہیں بھی رکھ لو شیفت دبا کے اس کو ہلکا سا لائٹ سائز قریب کرنا ہے ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اور ارے بولر پھر فور اور سکس پہ ڈیوائیٹ ہو گیا مارا پیس سمجھے؟ اب آپ آجو اس وائل سائد پہ آپ نے یہاں کرنا ہے یہاں سے دوبارہ انٹرر کر لیا اس کو کھولا یہاں نوک جا رہی نوک پہ آپ نے تینشن ہے آپ نے یہاں رکھو اس کو نوک کو یہ نوک ہے لگی اور یہاں پوائنٹ رکھو ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہاں پہ ایس سے یہاں اور پھر یہاں سے اس کو ہائٹ کر دو اس کو پکڑا اور یہاں سے میرر کر دیا اور اس کو جوائن کر دیا جوائن کرنے کے بعد اس کو آپ کر دو یہاں سے یہ وان پوائنٹ وان زیرو انٹر یہ آگیا آگیا سکھو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو پکڑا اور اس کو یہاں سے پلینر کر دیا سوری پلینر نہیں کرنا کیونکہ یہاں سے ٹوٹا ہوا آپ اس کو لائن لگاؤ یہاں لائن لگاؤ اور میرر کرلو میرر ہی کرلو یہ میرر ہوگی ہمارے اس کے بعد اس کو جوائن کرلو یہ اب ہوا جوائن ہے اب آپ نے کرنا ہے اس کو یہاں سے پلینر کر دو یہ پلینر ہو گیا کر میں نے پھر ہائٹ کر دیا اور اب میں نے یہاں سے جا کے کیا کرنا ہے سالیڈ میں ایکسٹروڈ سٹریٹ یہ دیکھو یہ گیج میں رہا ہے اب اس کو میں سٹیٹ کر رہا ہوں اب گیج زیادہ نہیں ہم نے دینا ہے گیج نارمال ہی رکھنا ہم نے پوائنٹ سیکس ٹھیک ہے سرفیس لیچے والی میں نے ہائٹ ڈیلیز کر دی اس کو لو یہ والا کلر دے دو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ سی یہ والی لے کے پوائنٹ آنے سے اس نے Vill 러سلسل کو اس کو únicoPro اس کو لینا ہے یہ پوائنٹ یہ پوائنٹ ہوئے رائنٹ کلک کر دو تو اس ہی ویلیوئی کو کر دو اور رائی کلک کر دو گلائی زیادہ کرنا چاہو تو زیادہ کار سٹرÇ اللہ ویلیو سے گلائی ہمیں ضرورت نی پڑی دوسراری تش�� terminat کنیا ہے کہ 50-60 کی ضرورت نی پدی ا Holiday اس کو پکڑا اس کو میں نے زیادہ فیلٹر کر دیا اوپر سے گول ہو اب آپ پکچر کو کھولو اور دیکھو کہ اس کے نیچے بھی اسی طرح سے اس نے ہلکہ اصلا دیا ہوا ہے ہلکہ اصلا چکہ دیا ہوا اب ہم نے یہ کرنا ہے اس کے ڈوبلیکٹ ایج لیے یہاں سے میں ہوا بائل واری سائٹ سے اور اندر واری سائٹ سے نہیں لیں گے ہم بائل واری سائٹ سے لیں اس کو جوائن کیا جوائن کرنے کے بعد سر فیس اور اسٹریٹ کر گیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ بول سائٹ نہیں کرنا ہے اس کو مائنس ۔ اب دیکھو مائنس ۔ مائنس ۔ نیچے کی طرف آئے گا یہ دیکھو مرز لازمی کرنا ہے دیکھو پرسپیکٹیو میں اندر مرز کرنے کیلئے کیا کرنا ہے اس کو سلٹ کیا کنٹرول دبانا ہے اور کنٹرول دبا کے لیپٹ ٹلک سے اترکے اب اندر کی طرف انسائیڈ کام کر دو پوائنٹ کو گیا اس کو پکڑا اور گروپ کر دیا اور ایک کلر کر دیا اکی ہو گیا اب آپ آجو ادھر اس کا دیکھو نگینے کا سائز کیا ہے یہاں پہ آؤ یہ نگینے کا سائز ہمارا یہاں سے یہاں تھا دو ایم ایم کا سائز ہے دوبارہ جیمز میں چلے جب اور یہاں سے دو ایم ایم کا سائز ہے یہ سینٹر میں ہے نا سلیکٹ ہے موک کی کمان پکڑی ایف اوڈ دبایا اسے ڈرین اٹھا گیا رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایف سکس دبایا جیم پروفائل دبایا نگینہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم نے ہائٹ کر دیا اس کے بعد آنے کا کرنا ہے آف سائٹ دیا نگینہ ہمارے سوٹ ہے تو آف سائٹ کم کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اسی طرح سے اس کو پکڑا پروسپیکٹر میں گئے اور یہ ہمارے جس نگینے ہیں اس کی ہائٹ کم کروں گا ٹھیک ہے وہ سینٹر کا دانہ تھا ہمارا اس لیے میں اس لیے بڑی رکھی یہ یہاں پہ میں اس لیے کم رکھوں گا یہاں پہ اب یہاں پہ آجوا اس کو یہاں پہ رکھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو ایک ڈبلی گیٹ نکالا یہاں پہ رکھا اس کو ہلکا سا لائٹ سا بڑھا کرو یہاں اس کو یہاں لے جائے اور اس کو ہلکا سا ایڈل دیا اور اس والی کو میرر کر دیا یہ میرر ہو گئی مجھے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو بند کرو اس کو بند کر دو اب اس کے سلیکٹ کرو ایک کلر دے دو اور یہاں پرسپیکٹی میں جاؤ سالیڈ میں جاؤ سلنڈر لو دوبارہ سے اور یہاں پہ اینڈ پوائنٹ یہ رکھا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اب نگینہ ہمارا چھوٹا دو نگینہ یہاں زنگ لگے گا 0.65 کا ٹھیک ہے زیادہ بڑھا نہیں لگے گا یہاں چلے جاؤ اور اس کی ہائٹ دیکھو اتنی نہیں رکھو بس یہ نور پہ رائٹ پاس اور یہاں سے اوپڑ ہے فیلٹر کر رائٹ کلک 0.6 کا زنگ تھا 65.3 کر دیکھو ٹھیک ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اب زنگ آپ تصویز میں دیکھنا ہے کہ زنگ لگے ہوئے اس میں مرد کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈبلیکٹ لو اس کو یہاں سے ایسے لگا ہوئی یہاں پہ ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ایک زنگ یہاں پہ بھی ہے اور ایک زنگ ہمارا یہاں پہ ہے یہ اس کو دونوں کو لیا گروپ کیا میرک کر دیکھو آگیا اب اس کو یہاں سے سیلٹ کرو اور یہاں سے گروپ کرو اور یہ والا کلر دیکھو ٹھیک ہے یہ آگیا اب اس کو یہاں سے اونچہ کرو ایسے ٹھیک ہے اور یہاں سے سائیڈ بیو میں جا کے روٹیٹ کی کمانڈ پکڑو پوائنٹ یہاں رکھو اس کو ایسے روٹیٹ کرو ہمارے جو نگینہ تھا وہ ہم نے یہاں رکھا نہیں ہمیشہ نگینہ ہم نے پاس رکھنا ہے اپنے پتہ چلتا رہا ہے آپ کیوں ہمارے گروپ کی چلتا اور یہاں پہ رکھوں دلوک ہو ٹھیک ہے نگینہ ہمیں خود بڑھا کیا ہمہ لائٹس جانت سے بڑھا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو ایزا لیا ٹھیک ہے اب آپ اس کو نگینہ کو ہائٹ کروں یہ گروپ کرو اور یہاں سے اس کو کھنے اگر یہاں جاؤ اور یہاں جا کے اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہے اس کے بلکل اس پر نوک کو اس کے لیول پہ اور یہاں پہ پوائنٹ رکھ کے اس جگہ پہ روٹیٹ کر رہا ہے ہلکا سا یہاں سے رکھ رہا ہے اس کو انگروپ کرو اس کو روٹیٹ کرو اب اس کو ایک دو تین چار اور یہ پانچ سٹپ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اس کو جاؤ سویر میں جاؤ جگہ بن گئی آٹرمیٹی آگیا باؤنڈری کے اندر ہوں ہمارا کام سال اب دوبارہ سے یہ ہی سیلیکٹ کرنا ارے پولر جاؤں گا ٹرانس پر میں جا کے ارے پولر کی کمار ہمارا کام یہاں پہ ہم نے اس پر سپورٹے دے دنیا ہم یہاں پہ جتنی بھی ہماری آنی ہے ٹھیک ہے یہ چیز آپ یہاں سے اس کو آپ نے سارا سیٹ کیا اس کو بھی یہ والا کلر دے ہوکے ہو گیا اور یہ ہمارے یہ ہماری پکسر کے مطابق یہ چیز ہے کتنی دیر لگی مجھے صرف بیس منٹ اگر آپ کو سمجھانے نہ اب آپ نے کیا کر رہا ہے یہاں پہ دیکھو مارے سٹیپ بن گئی کسی سٹیپ بن گئی دیکھو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ڈوپلیکٹ ایچ لینا ہے یہ ڈوپلیکٹ ایچ لیا مانے ایک سائٹ کا اور پروڈیکٹو سنیپ لے کی کمار یہ ہے اور یہ کر دیئے آگے نیچے وہ اس کو میرر کر دیئے اور جوائن کر دیئے اب اس دو نو کربوں کو میں نے سکس پہ ڈیوائیڈ کر دیکھو ایک سکس پہ ڈیوائیڈ کر دیکھو ہو گیا اب آرک کرب میں جا کے یہ لیں گے آرک آرک ڈیریکشن اس کو پکڑا اب میں جب اس کے پاس دیکھیں جاؤں گا یہ پکڑے گئے نہیں دیکھو کہیں سے نہیں یہ سنیپ بند ہے یہاں سے کھولو پہلا پوائنٹ یہاں رکھو دوسرا پوائنٹ یہاں رکھو اس کو اندر کی طرف مو کرو یہ پکڑا ارے پولر اپ اور سکس پہ ڈیوائیڈ کر دیکھو اس کے بند گینے ہائٹ کرو دوبارہ سے اس کو بند کرو اور اس سارے ہو یہاں سے کٹتے چلے گا یہ ہمارا یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہاں سے یہ چیز یہ چیز یہاں سے یہ چیز ٹھیک ہے ہے یہ چیز یہ چیز رائٹ کلیق کمان سے بارد ابھی جوائنڈ نہیں ہے یہ بھی بتا رہا ہوں جوائنڈ کرنے کے بعد جوائنڈ ابھی بھی نہیں ہے جب ترین یہاں سے جوائنڈ کروں گا یہ اب جوائنڈ ہوا جاتا ہے اب آپ نے اس کو انسائیڈ کرنا امدر کی طرح 0.6 سم ٹائم 0.5 بھی کرنا بڑھتا ہے بطن کم کرنے کے لئے لیکن انسائیڈ کم کرو ہائٹ بڑھا دو لیکن مجھے چکیوں میں چھوڑتا بطن چاہیے اوپر میں نیکی بطن صرف 0.6 اور اس کو پکڑ کے ٹائم کار دو اور یہاں سے اوکے ور tou کربوں کو ہائٹ کر رہا یہ پولkorап سیکھ Holocaust میں گئے اور آپ سائٹبر میں گیا اور اوپرót کی طرح 0.6nite 0.6iga ہے یہ آگیا اس کو ایک کلر اس شرطو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو Lang firmware سے قراری پوٹ ورہ میں اگر میں نوک کے پاس فاصلہ بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ نوک کے پاس فاصلہ بڑھ جائے تو ادھر زیادہ بڑھ جائے آپ نے ایک فاصلہ کو سپیسیفک رکھنا بس یہاں پہ ٹھیک ہے اوکے یہاں فاصلہ بڑھ رہا ہے اب آپ نے یہاں کرنا ہے یہاں سے کرنے جاؤ اور کرنے جاؤ ٹھیک ہے ایک پوائنٹ یہاں رکھا دوسرا پوائنٹ ہی دیکھو پکڑنا ہو یہاں سے میٹے پکڑا سنے اوپر سے یہاں اس کو پکڑو اور صالیڈ بجا کے پائپ کر دو ٹھیک ہے اور یہاں سے فلیٹ کر دو راؤنٹ کی بجائے اور آجھے ٹھیک ہے یہ چیز آگے ہاں سے یہاں پہ آگے اس کو لو اسکو یہاں پہ لیاؤı اور اسکو یہاں پہ اچھے یہاں پہ لیاؤ یہ چیز اور اے ہاں پہ لگا جائے اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ آپ پیس کو پوزیشن سیٹ کر سکتے ہو یہاں سے ایسے اگر آپ کو لگڑا ٹیڑا ہے تو اس کو ایسے کر لیا اب اس کو اگڑا کے اوپا کی طرح موک کر دی یہ دیکھو یہ والا ایرو دیکھ رہے ہو اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے چیز وہی ہے بس میں خود کرنا پڑا ہے ہمیں یہ دیکھو رائٹ کلک کیا ہے تو یہ چیز آگئی ایم ایس آ یہی ایرو اوپا نیچے اس میں پوزیشن دے رہا ہو یہاں سے گھما لو یہاں سے گھما لو اور اس کو اپرا مرچ کرنا چاہو تو مرچ بھی کر لو یہاں سے ایسے پکڑ دی اس کے اندر کیا کر رہا ہے وہ ایم ایس آر گھومانے والی پوزیشن یہ ہے یہاں پہ ہمیں کچھ شیٹ کرنے پڑے گی بس یہ تھوڑا تھا فرق ہے یہ سمجھ دو بس اب دیکھو یہ باہر کی طرف گھر رہا ہے دوبارہ سکھو رائٹ کلک کر کے اس کو یہاں سے سیدھا کر رہا ہے ایسے یہ بھائی کی طرف گھر رہا ہے اس کو ایسے کرو یہ ہے اب اس کو پکڑو اور یہاں سے scale 1D کرو یہ پکڑ کے لمبا کر دی ہو اس کو ضرور ہوتے نہیں ہے وہ ان دو انہوں کو گروپ کر کے یہاں پر میرر کرو ٹھیک ہے آگے ان دو انہوں سب کو select کی ہے transform میں جا گے جو بھی command use ہو رہا گے اوپر آ جائے گی سارے کو select کیا ctrl q ڈبایا اور یہ کر دی ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے اب میں آپ کو ضرور ہوتا ہوں دوسرا طریقہ اس کا کہ stl کو میں اب یہاں سے stl ہی بناوں گا dimension میں جا کے آپ کو دوسرا طریقہ بضا دا یہ پکڑا میں نے ابھی پیس ریڈی ہو چکا ہے میرا اب میں نے سپورٹے لگانے سپورٹے لگانے کے لیے stl میں convert داروں گا bell support جو لگانے bell support stl پہ آتے لیے اس کو پکڑا file میں گئے اور یہ export selected ایکسپورٹ سیلیکٹڈ کیا ہے میں نے اس کو اب یہ یہاں پہ دیکھو رینو 3D یہاں پہ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے دیکھ رہا stl کہا لکھا ہو یہ stl یہ stl لکھا ہوا ہے dixtropeak لکھ کر گیا ہے نام لکھ دو کوئی بھی locket لکھ دو ٹھیک ہے یہ ہم نے locket لکھ دی enter کیا ہے اور enter کر گیا کچھ نہیں چیئے اب آپ کو اسے تھوڑا wait کرنا ہے یہ ہو گیا اس کو بند کر اب اسی فائل کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے دوبارہ فائل میں جاؤ اب اس کے اوپر import پہلے export تھا اب import import پہ کلک کرو وہ ہمیں دوبارہ ہمارے computer میں لے جائے گا اب ہم نے کہا desktop پہ فائل پہ یہاں پہ آجئے گا لیکن desktop پہ فائل یہ ہے اگر یہاں پہ فائل شوڑنا ہو تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے stl سریکٹ کرنا ہے پھر بتا رہا یہاں پہ کلک کر کے اس پہ ڈبل کلک کرو اور یہ فائل میرے پاس ابھی آجئے گا یہ اوکے کرو اب انہیں اوکے کرنا ہے فائل میری یہاں پہ آجئے گا لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جب باہر سے فائل کو import کرتے ہیں تو فائل تھوڑا سی ہیوی ہو کے آتی ہے لیکن یہاں سے اگر ہم اس کو میش کریں گے تو وہ ہیوی نہیں ہوتی یہ میں تھوڑا سا فرق ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے آگے باری سویس ٹھیک ہے اس کو یہ والا کلر دے اب اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد نہیں یہ والا تاکہ آنکھوں پر نہ لگی یہ والا کلر اب یہ جب باہر سے import کرو گے فائل کو تو وہ already گروپ ہوئی ہوئی آئی کی یہاں سے جب آپ اس کو میش کرو گے تو یہ گروپ نہیں ہوگی بلکہ ان گروپ ہو جائے گی اب آپ اس کو پکڑو اور بی دباؤ بی دباؤ گے بی دباؤ گے بی دباؤ گے بی سوڑ آجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ نے یہ کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرو تاکہ 0.25 لگانی 0.25 کی ہی سپورٹ ہے یہ 0.5 کی آئی یہ دیکھو یہ مرض ہے ان کو ضرورت نہیں ایک سپورٹ یہاں دے دی ایک یہاں پہ دے دی ایک ہم نے سپورٹ یہاں پہ دے دی ٹھیک ہے اگر نہیں بھی نظر آنے پکچر کے اندر ہمیں کہ یہاں پکچر میں نظر نہیں آئی تو ہم نے پھر بھی دے دی نئی ہے سپورٹ تاکہ بعد میں ہمیں کاٹ نہیں پڑے تو ہم کاٹ دے مشین میں جس کا پیس جائے تو ہمارا پیس نکل سکے اس لئے یہاں پہ سپورٹ آپ نے دے دی نئی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ پکچر میں سپورٹ نہیں تو آپ پکچر میں سپورٹ ہی نہ دو یہاں پہ دے دو تاکہ مشین میں نکل آئے بعد میں ہم اس کو کاٹ ٹھیک ہے یہ سپورٹیں لگیں ایک دو تین اس کو میرر کر ٹھیک ہے اب اس کو سلیٹ کرو اور اے پولر اے پور سکس پہ ڈیوائیڈ کرو ہو گیا لگی ساری سپورٹ ہے اب دوبارہ در آجو اب بی دباؤ دوبارہ سے بیل سپورٹ ٹھیک ہے ایک یہاں پہ رکھو یہاں پہ ایک یہاں پہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو اور اے پولر سکس پہ لیکن یہ ہماری یہاں پہ میرے ہوگی ہے یہ ان تینوں کو سکس پہ ڈیوائیڈ کرو یہ ہماری سکس پہ ڈیوائیڈ ہوگی یہ ہماری مردے ان کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کرو پیس کو یہ والا پیس کو موکر یہ پیس کا کلر میں مجھے صرف ڈاؤٹا ہا رہا ہے جب میں میش کرتے ہیں تو کلر میں آخر جس وقت میش کرتے ہیں نا یہ پیس گرین کلر میں جس وقت یہاں سے میش کرو گے تو یہ اسی کلر میں چلا جاگا جس کلر میں آپ کام کر رہے ہو لیکن جس وقت باہر سے آپ امپورٹ کر کے لاؤ گے تو وہ کسی اور کلر میں آئے گا جس کلر میں آپ کام کر رہے ہو یہ بھی ہمارا اوریجنل پیس ہے اسیل میں نے ڈیلیٹ کر دی ٹھیک ہے ہمارا پیس آگیا اب نگینے نہیں کھول نگینے کھول بناو گے تو نگینوں کی بھی ایسیل بن دی اس کو ہائٹ کر دو یہاں سے اب اس کو پکڑو دوبارہ سیدھے ایکسپورٹ یہ ایکسپورٹ کر دو اسی کو پر ریپلیس کرتے گے لاؤکیٹ پہ ایکٹر اور یس کرتے اور یہاں سے اس نے اوکے کرتے ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے دوبارہ میجکس میں مجھا کہ اس کو فائل کو کرتے یہ ہو گیا یہاں سے منیمائز کر دو یہاں سے دیکھتے ہیں کہ چیز یہ دیکھ یہ یہ مارا ٹھیک ہے اب پچھر چاہی اس کی یہاں پہ رکھ کے اس کو پچھر یہاں پہ رکھ کے دیکھتی سکتے یہ بن گیا یہ دیکھتے ہیں یہ کس ساتھ میں نے بنایا کوئی اس میں وہ نہیں اسلام علیکم ٹھیک ہے یہ دیکھو مارا بن گئے یہاں پہ یہ locket اب ہم جاتے minimize کر locket کو open کر magics 20 ٹھیک ہے یہاں پہ open کرتے ہیں اس کو چھوڑ سا wait کرتے ہیں فائل ہماری کھل رہی ہے magics 20 اب یہ پہ آجو یہ آگے اب یہ دیکھو فائل ہماری یہ پہ آگی یہ اگر ہوتے تو یہ نظر آجاتے کنٹرول T سب سے پہلے کرنا کنٹرول T کرنے کے بعد value 0.0200 ہونی چاہیے نہیں ہو تو آپ نے لکھ لینی 0.0200 یہاں 45 ہو چاہیے 5 ہو چاہیے پہلی دفعہ value نہیں لکھ لکھنی پڑے گی اور اگر وات میں کار روے کا کام ہو تو filter sharp shift F بھی کرنا آجائے اب آپ Diagnosis میں جاؤ اور update کرو سارے چیزیں ہو گئے شیل میں آجائیں گے یہاں select all کریں اور unify مانے گے ہمارا unify کرنے کے بعد ہمارا unify آجائے گا دیکھو یہاں 260 ہو لئی ہیں اب دیکھو سارے error آگے پہلے 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 سیلیٹ کیا پی سیلیٹ ہو گیا اب میں نے کیا invert invert شیل کے پاس error تھے وہ پہلے لئی ہمارے دو سو ساٹھ وولیم ہے اس کو یہاں پہ calculate کھولا یہاں 0.00125 0.260 ملٹی پہلے 260 یہ ہمارے پاس rp کے موم کا وضن آگیا 325 325 325 جو بھی آپ کسی رکھ اس 325 ملٹی پہلے اسی وضن کو آپ ضرب کر دو 14 کر دو دوسرا طریقہ پہلے بھی بتایا 0.0175 multiply 260 یہ درد سونے کا وہ بہن آگیا یہ دو طریقے ہیں یہاں سے minimize کر دو اس کو cross کر دو فائل ہماری fix ہو چکی ہے error سار نکل چکی ہے اس کو control کنٹرول s کرو کنٹرول s کرنے کے بعد اپنے اکر کرنا اس نے کہنا replace یہاں سے cross no کرنا وہ اس لئے پوچھتا ہے کہ آپ کے فائل کسی اور پوزیشن میں کسی اور پوزیشن میں کسی اور پوزیشن میں آپ نے یہاں کرنا ہے اس کو no کر دو یہ no کر دیا فائل ہماری fix ہو چکی ہے اور واپ matrix میں چلے دے پیچھے تر window گائب ہو جائے اب آپ سامنے lock لکھٹ لکھٹ ریڈی ہو جائے کوئی سوال کو پوچھنا ہو میرے سے پوچھ رہو اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کوئی ذہن میں سوال آرہ ہو چیز آرہی ہو تو آپ پوچھ جواب دے دے اب آپ بنا لوگ گے اس کو پریشانی تا نہیں ہوگی ہم کریں گے کلاس 12 ابھی کے لئے بس اتنا ہی اور آپ بھی اس کی پریکٹس کرو اور آپ لوگ بھی اس کی پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکس کلاس میں تب تک اللہ آپ بے